ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جو ہمارا ایک سسٹم ہوتا ہے اس کو کیسے رپیئر کیا جاتا ہے یہ ایک جو کسٹمر کا سسٹم ہمارے پاس آیا ہے کسٹمر نے بتایا کہ اس میں جیسے ہم جیسے ہی سی پیو کو اون کرتے ہیں تو اس کے پھین گمتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو پروسیسر کا پھین ہوتا ہے اور اسمپیس کا پھین نہیں یہ کام کرتے ہیں لیکن جو ہماری ڈسپلی ہے اس پر نو سگنل نکھا جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے جو نو ڈسپلی کی پروبلم ہوتی اس سسٹم میں نو ڈسپلی کی پروبلم ہے اس میں کچھ بھی خراب ہو سکتا ہے آپ کے پروسیسر بھی خراب ہو سکتا ہے رین بھی یا بورٹ پر کوئی فالٹ یا پھر اسمپیس میں بھی پروبلم ہو سکتی ہے تو نو ڈسپلی کے فالٹ کو ہم اگر سسٹم میں آزتا ہے تو اس کو کیسے سول کریں گے دوستو سب سے پہلے ہم دو یہ شیپیوز ہیں ٹھیک ہے سائیڈ کا یہ کور کھول لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہم نے یہ سسٹم کھول لیا ہے اور ہم نے اس کے جو سارے کنیکشن ہیں یہ کر رکھے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہی اور اگر ایک بار ہم اب چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ جو کسٹمر نے ہمیں پروبلم بتائی ہے وہ ہے یا اور کوئی پروبلم ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے سسٹم بند ہوا ہے پھر سٹارٹ ہوا ہے یہ جو نورمل ہے دیکھئے آپ کی جو ڈسپلی پر نو سگنل لکھا ہوا تھا بھی ٹھیک ہے لیکن سسٹم کام کر رہا ہے ہاں ڈسٹ بھی چل رہی ہے آپ کی سنپس کا جو پنکھا وہ بھی چل رہا ہے اور جو پروسیسر کا پھین ہے وہ بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے اب ایک بار ہم جو کی ورڈ ہے اس کی جو ڈسپلی لائٹ ہے وہ چیک کر لیتے ہیں اگر آپ نملوک کو دباتے ہیں اور یہ لائٹ آن اوف ہو رہی ہے تو سمجھ لو آپ کی جو وجے کیبل ہے اس میں پروبلم ہے ٹھیک ہے اس لیے سگنل آگے نہیں دے رہی ہے اگر یہاں پہ لائٹ آ رہی ہے تو یہاں بھی لائٹ نہیں آ رہی اگر آپ کی لیے میں بھی لائٹ نہیں آ رہی ہے مطلبس کینل آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا ذلك پھارٹ کہاں ہے آپ کے شی پیعے میں یہ پھارٹ نا ایلی ڈی خراب ہے آپ کا نا کی بار نہیں jsو کر کی بار اسے نہیں آ ری ہے تو ٹھیک ہے تو اب ہم سسٹم میں سب سے پہلے کیا چیک کریں سسٹم کو کوپند کر رہے تھے کوئر سب سے پہلے میں نے اس سے پہلے وڈیو بنائی ہے سب سے پہلے ہم ریم چیک کریں گے ٹھیک ہے ریم کو باہر نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سب سے پہلے ہم ساپ کریں گے ربڑ کی مدد سے یہ ریم ہم اس ایریزر کی مدد سے ساپ کریں گے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے یہ جو پوائنٹ دکھائی دے رہے آپ کو ان پر کاربن جم جاتا ہے ٹھیک ہے ان کو ہم ایسے ایسے ساپ کر لیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارا ریم ساپ کرنے کا اس کے بعد ہی ہمیں اور کچھ ساک کرنا ہے کیونکہ جازتر اسی میں کاربن جم جاتا ہے ریم پہ اور آپ کا جو سسٹم ہے وہ دسپلی دینی بند کر دیتا ہے سب سے پہلے ہم یہی سیک کریں گے یہ ریم ہم نے لگا دی ہے ٹھیک ہے اب پھر سے سٹارٹ کرتے کے دیتے ہیں ایک بار سسٹم آن اوچھکا ہے ٹھیک ہے سسٹم بند ہو گیا اب پھر سٹارٹ ہو گا پھر سے سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب لیٹی پہ دیکھنا آپ نو سگنل ریم کا فالچ نہیں لگ رہا اس میں پھر بھی ہم ایک بار اور چیک کرتے ہیں جو یہ ریم ہے ہم دوسرے سلوٹ میں لگا کے دیکھتے ہیں آپ کو شروعات میں بلکل اے بی سی سے چیک کرنا ہوتا ہے سسٹم ایسا نہیں ہے کیسی دب بورڈ کھول کے بیٹ جاؤ اس کی رپیرنگ کرو ایسا نہیں ہے ہم شروعاتی دور میں جو اے بی سی ڈی سکھتے ہیں اسی سے ہمیں سسٹم بھی رپیر کرنا ہوگتا ہے ٹھیک ہے اب دوسری سلوٹ میں چیک کریں گے ایک بار لگا کے ٹھیک ہے اگر اب بھی سسٹم نہیں چلتا ہے تو ہم دوسری ریم سے اس سسٹم کو چیک کریں گے سائد کیا بتا ہماری ریم خراب ہو گئی ہو ٹھیک ہے LED پہ دیکھنا یہاں پہ نو سگنل اب بھی ہمارا جو سسٹم ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوا ہے ایک بار ہم دوسری ریم سے اس سسٹم کو چیک کر لیتے ہیں یہ ریم دوستو ہم نے بلکل چلو سسٹم سے نکال لیے ٹھیک ہے اب اس سسٹم کو ہم اس ریم سے چیک کر لیتے ہیں ایک بار ٹھیک ہے اگر آپ کو گھر پہ سسٹم چیک کرنا ہے ایسے ہی پروسس سے کرنا ہوگا ٹھیک ہے پھر اس سے ہون کر کے دیکھتے ایک بار نو سگنل آرہا ہے اس کا مطلب آپ کی یہ ریم اوکی ہے ٹھیک ہے اب پھائٹ آپ کو کہاں پہ مل سکتا ہے یہ چیک کریں گے یہ ریم ہم نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہمیں جو یہ مدربورڈ ہے یہ باہر نکالنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے اب سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ جو مدربورڈ ہے یہ باہر نکالنا ہے ٹھیک ہے اب پھائٹ ہے جہاں تک ہے آپ کے مدربورڈ میں ہی ملے گا ٹھیک ہے اس کو باہر نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے کنیکشن ہم ہٹا جاتے ہیں ہمیں ړی آئے ہمیں ڈifts ڈی آئے ہمیں ڈی آئے سچیں ڈی آئے ہمیں ڈی آئے خوضانを کبھیل ہمیں ڈی آئے ہمیں ڈی آئے と ڈی آئے fed ڈی آئے كثیت سچیں یہ مدربورڈ اب ہم نے باہر نکال لیا ہے اگر smps آپ کا پوری سپلائی نہیں دے پا رہا ہے تو بھی ڈسپلی میں پروبلم آپ کی ہو سکتی ہے ایک چھوٹی ہی پروبلم ہی آپ کا ڈسپلی میں پروبلم کر سکتی ہے ایک چھوٹی چھوٹی پروبلم پہ آپ کو شروعاتی دور میں جان لینا ضروری ہے یہ سپلائی دکھتے ہیں یہ شیپیو کی سپلائی ہے یہ رہ گئی ہے یہ لگا دکھتے ہیں اب اس کو اون کر کے دیکھتے ہیں جو یہ پوائنٹ دکھائی دے رہے آپ کو دیکھو یہ یہاں پہ یہ اون آف کے پوائنٹ ہے ان دونوں کو جیسے ہی سوٹ کریں گے یہ اون ہو جائے گا آپ کا سسٹم اب دیکھتے ایک بار اب بھی نو سگنل آپ کا سسٹم ٹھیک ہے مطلب آپ کا جو سمپس ہے وہ بھی آپ کا اوکی ہے اب جو میں سٹیپ بتا رہا ہوں آپ کو یہ سارے کے سارے گرمی کرنے کے ہیں ٹھیک ہے اب ہم جو یہ شیپیو ہوتا ہے اس کو چیک کریں گے ٹھیک ہے کئی بار کیا ہوتا ہے اس کے جو پوائنٹس ہے ان کے اوپرے کاربن زمنے کے بعد بھی آپ کا جو سسٹم ہے وہ اون نہیں ہو پتا ٹھیک ہے اب ہم جو شیپیو ہے اس کو چیک کریں گے گے ہم نے ہمارا پروسیسر ہے وہ نکال لیا ٹھیک ہے اس کی پین میں بھی کوئی پرولم نہیں ہے ٹھیک ہے جو یہ شیپیو ہے اس کو بھی ہم ایک بار ایریزر سے ساپ کر لیتے ہیں اس شیپیو کو ہم ایریزر سے ایسے اس طرح سے ہم اس کو ساپ کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے اچھی طرح سے ہم ساپ کریں گے ٹھیک ہے اور پھر سے ایک بار اس کو ہم لگا کے چیک کریں گے ٹھیک ہے موسیقی 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 چیپیو بھی آپ کا گرم ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو پروسیسر ہے یہ گرم ہو رہا ہے لیکن ڈسپلی اب بھی نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا چیک کریں گے دوستو اب ہم نے جو یہ مدہ بورڈ ہے اس کی ریم چیک کر لی ریم میں پھالٹ نہیں ملا میں پروسیسر چیک کر لیا پروسیسر میں پھالٹ نہیں ملا ٹھیک ہے اور ہم نے ایس ایم پیس بدل کے دیکھ لیا جو سیموز بیٹری ہے بھی نکال کے دیکھ لی لیکن بورڈ میں ڈسپلی نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم بورڈ کو ایک بار کارڈ سے چیک کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا کارڈ ہے ٹھیک ہے اس کو ایک بار ہم کارڈ سے چیک کر لی اس میں کیا پروڑن شو کر رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس میں سی ون کوڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی جو ڈاٹا ہے وہ ٹرانسپر نہیں ہو رہا ہے ایک بار ریڈنگ چینج ہوتی ہے سی ون اس کے بعد کوئی بھی ریڈنگ چینج نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ریم تک تو بات جائی نہیں رہی یہ پھالٹ جہاں تک ہے بائیوز کا ملے گا ٹھیک ہے کیونکہ بائیوز ڈاٹا نہیں بنا رہی ہے ایک بار ریم چیک نکال کے چیک کرتے ہیں 0-0 C1 ایجیرو ٹھیک ہے ایجیرو مطلب ہے ریم کیا اٹھتا ہے ٹھیک ہے ریم دوبارہ سے لگا کے چیک کریں گے سی ون سی ون سی ون کوڑا رہا ہے ایک بار ریڈنگ سینجز ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب اس میں ڈاٹا نہیں بن رہا ہے تو نب پر پرشنٹ چانس ہے آپ کی بائیوز میں ٹھیک ہے بائیوز میں فالٹ ملے گا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی جو بائیوز ہے وہ یا تو ری سیٹ کر لکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر دوسرے مدربورڈ کی اتار کے اس پہ لگا کے چیک کریں گے ٹھیک ہے تو دوستو اب ہم نے اس کی جو بائیوز ہے یہ بدل دی ہے ٹھیک ہے دوسرے مدربورڈ کی اتار کے اس پہ لگائی ہے ٹھیک ہے اب اس سسٹم کو ہم میں جو یہ مدربورڈ ہے ہے اس کو چیک کر کے دیکھیں گے اگر بائیوز کی پروبلم ہی ہے اس میں تو اب یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اس سے یہ سمپیس کی جو سپلائی ہے یہ لگا لیتے ہیں اس پروسیس پلائی ہے اور اب ہمیں اس کو سٹارٹ کر کے دیکھیں گے بائیوز بدلنے کے بعد ڈسپلی آتی ہے یا نہیں آتی ہے اوپر سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے اسے سٹارٹ کرتے ہیں ابھی ہماری ڈسپلی آگئی دوستو دیکھئے بلکل ٹھیک ٹھیک ڈسپلی آئی ہے ٹھیک ہے تو اس مدربورڈ میں فالٹ تھا نہ تو اس میں ریم کا فالٹ تھا اور نہ ہی اس میں پروسیسر کا فالٹ تھا ٹھیک ہے اور نہ اس میں ایس 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 کا فالٹ تھا اس میں لاشٹ میں فالٹ ملا میں بائیوز کا ایسے ہی ہم جو سٹیپ بائی سٹیپ ہیں مدربورڈ کو چیک کریں گے شروعات کرتے ہیں ہم ریم سے اگر ڈسپلی پروبلم ہے تو ریم سے سٹارٹ کرتے ہیں جی کے بل سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایس ایس سے پھر اور پھر یہ جو ہمارا مدربورڈ کے آل کمپوننٹ ہیں کپیسٹر پھٹے ہوئے یا نہیں ہے ٹھیک ہے ریم چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں تو اب اس مدربورڈ میں ہمیں ابھی بار نیا فالٹ ملا ہے بائیوز کا اگر ایک بھی چیز آپ کی کوئی بھی پروبلم کرتی ہے تو سیدھ شاہدی بات ہے آپ کی جو ڈسپلی ہے وہ نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو دوستو ہمیں آسے آئے کہ آپ کو یہ ویڈیو بلکل سمجھ میں آگئی ہے تو تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی پلیز لائک ایڈ شیئر ٹھینک یو